تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ویسٹر انڈیز کے میناز فاظ بولر آئین بشپ نے فواد علم کے بارے میں کیا کہا ہے اور اس کے ساتھ ہی فواد علم نے پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کی 68 سالہ تاریخ کا منفرد ترین کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ دونوں نیوز اسی ویڈیو میں ہیں قومی ٹیم کے میڈر آرڈر بلے باز فواد علم نے قومی ٹیسٹ کرکٹ کی 68 سالہ تاریخ کا منفرد ترین کارنامہ سر انجام دے دیا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے تین تیسرن چار کی لڑی آؤٹ پر اپنی پہلی اینس کا دوبارہ غص کیا حضر علی اور فواد علم پانچ پانچ کے انفراجی سکورپر کریس پر موجود تھے اور پاکستان کو اینس کا خسارہ پورا کرنے کے لیے 187 درکار تھے دونوں کی لڑیوں نے ذمیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی ٹیم کو مشکل صورتحال سے نکالا لیکن اس کے بعد حضر علی 51 رند بنا کر آؤٹ ہو گئے حضر علی کے بعد فواد علم کا ساتھ نبانے محمد رزوان میدان میں اترے اور دونوں نے سکور کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا محمد رزوان 33 رند بنا کر پوینلن لوٹے اسی طرح رزوان کے بعد فواد علم اور فہیم اچرف نے تیزی سے سکور آگے بڑھایا اور 102 رنس کی شراکتداری قائم کی اس دوران فواد علم نے اپنے ٹیسٹ کیریر کی تیسری سنچری سکور کی اور فہیم اچرف نے نصف سنچری مکمل کی فواد علم پاکستان کے پہلے بلے باز ہیں جنہوں نے اپنی پہلی ٹیسٹ نصف سنچری سکور کرنے سے قبل تین سنچری سکور کی ہیں اس کے ساتھے ویسٹ انڈیز کے معیناز فاس بولر اور موجودہ کمنٹیٹر آئند بشپ نے فواد علم کی شاندار بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی فواد علم سکور کرتے ہیں مجھے دلی خوشی ہوتی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے آئند بشپ کا کہنا تھا کہ فواد علم کی کہانی خوش کردینے والی ہیں جب بھی ان کو سکور کرتے دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے ہم ان کو دس سال واپس تو نہیں کر سکتے مگر ہم ان کی شاندار بیٹنگ کو انجوائے ضرور کر سکتے ہیں تو بجی جیتی فواد علم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسن آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے شکریہ